حفظ بللہ ملشت و حمد جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں حکم اللہ سکشاہ ناظرین آج ہم بات کریں گے بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے مروڑ ہو جاتا ہے یا لوز بوش ہلا جاتے ہیں تو وہ اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کا جو میدہ ہے اس کو ٹھیک رکھنا بہت ضرور جاتا ہے ناظرین آج آپ نے یہ ویڈیو آخر تک راپ نہیں دیکھنی ہے اس میں آپ بتاؤں گا کہ بچوں میں پیٹ چش مسئلہ یا پیٹ میں مروڑ پیٹ میں درد کیوں ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہت ہو سکتی ہیں اس میں مہوں کا کیا کردار ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک بہترین آسان سا نسکہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ بچوں کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا نہ لوز بوشن ہوگے نہ ہی پیٹ میں کوئی درد ہو گیا ہے مسئلہ بنے گا ناظرین بچے جو ہوتی ہیں رات کو اچانک ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا ایسے بچہ ایک ساہ تک بچہ ہوتا ہے وہ تقریبا ہر چیز کھا سکتا ہے بسکٹ ہوگیرہ بعض بچے جو روٹی بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح دلیاں مغارب بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں ہر قسم کی چیز بچہ کھانا شروع کر دیتا ہے ایک ساہ بچہ تقریبا تو اس میں وہ پرلیزی نہیں کی جا سکتی بچہ ہوتا ہے کوئی بچیز کھا لیتا ہے فروٹ کھا لیتا ہے روٹی کھا لیتا ہے تو پھر بات میں ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے مروڈ شروع ہو جاتی ہے اور بعض فروز موشن ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک بات یہ ذل نشید رکھی ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہے گیاہ بیانس کا دودھ پیتا ہے جو ڈبے والا دودھ پیتا ہے فیٹر والا دودھ پیتا ہے تو اس بچے کا مدہ خراب رہ جاتا ہے اکثر خراب جو رہ جاتا ہے کیوں خراب رہ جاتا ہے جو ماں ہے اس میں ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے کہ وہ بچے کا پیٹ کیوں خراب کر دیتی ہیں وہ اس لیے کہ جب بھی فیٹر دینا ہوتا ہے بچے کو تو اس میں جو ہے وہ جراسین جو ہے وہ رہ جاتی ہے فیٹر کو اچھی طرح سے ساپ نہیں کیا جاتا اس میں جو ہے جو کمی بیشی رہ جاتی ہے بچے کا فیٹر جو ہے وہ سٹیرائن کرنا چاہیے اس کو گرب پانے سے دھونا چاہیے اس کو اچھی طرح خوش کرنا چاہیے اور ہر بار ہی ایسا کرنا چاہیے بچے کے رات میں اچالک درد کیا ہو جاتا ہے چونکہ جو دودھ ہوتا ہے رات کو دودھ پینے کے بعد جو ہے وہ پیٹ میں دھرد شروع ہو جاتا ہے صبح کا دودھ ہوتا ہے یا شام کا دودھ ہوتا ہے اس کو گرم کر کے راکنے جاتا ہے کوńک راکنے جاتا ہے وہ منزل دولہ وہ دھوڑا تھوڑا کر کے پلائے جاتا ہے تو ایسے صرف میں جو ہے رات کو یہ پیٹ زیادہم یا میں سکتی ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس صورت میں جو ہے بچے بچہ جب دودھ پیے گا تو دودھ پینے کے ساتھ یہ اس کے پیٹ میں مرود ہو جاتا ہے اور یہ جو گیاں بیس بھلا یا بکری بھلا یا ڈبے بھلا کوئی بھی دودھ ہے مہاں کے دودھ کی ناوہ جو دودھ ہے وہ بچے کو کسی وقت بھی ریاکشن کر سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ ڈبے بھلا دودھ پی رہا ہے اور اس میاں کو یہ میدے کا مسئلہ بان سکتا ہے میڈے کے مسئلہ بان سکتا ہے نوز موشن بن جاتا ہے بچے کی بر educator جاتی ہے goes utin شروع جاتی ہے بچے جھے ہو جو ہے تو دودھ پیتا ہے اور ایک بار فرن ردودھ اے پانک النکال دیتا ہے تو یہ ساری وجہ جو ہے یہ جو بچہ دودھ پیتا ہے دبے معلی دودھ پیتا ہے گیا بیس کی دودھ پیتا ہے اس کی وجہ بند سکتی ہے اور اس کے علاوہ بچہ دودھ نہیں پیتا اس کی جو گزا ہے گزا کو کنڈرول کرنا چاہیے گزا میں جو ہے اس کو جو بھی چیز کھلانی ہے آپ بے شاید ہر چیز کھلا سکتے ہیں روٹی کھلا سکتے ہیں سالیں کھلا سکتے ہیں مگر مطلب کہ کوئی بھی چیز بچوں کو آپ دے سکتے ہیں مگر تھوڑا سا حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق کیسے نہ ہو کے آپ نے جو ہے وہ فساد گزا والا کام کھٹ لیا ہو ایک چیز کھلا ہی ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوسر بلا دیا ہے یا کوٹنکس بلا دیا ہے یا چاہیں بلا دیا ہے تو اس صورت میں پیٹ میں جا کے فساد گزا کا مسئلہ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں دارت ہو جاتا ہے بچہ ہے مسوم ہوتا ہے بتا نہیں سکتا بتانے سے کسر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ماہوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے میں جو ہے وہ بچے کا ہر لحاظ سے خیال رکھے اگر میں نہیں ہے آیا رکھی ہویا یا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی آرہیت جو بچہ کا خیال رکھتی ہے بچے کا جو ہے وہ کھلانا پلانا اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو جو بھی چیز کھلانی ہے بڑی احتیاط کے ساتھ کھلانی ہے اور جو اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی بچے کو فیڈر کو دینا ہے تو وہ فیڈر جو ہے وہ سٹیرائز ہونا چاہیے سافت سے فیڈر ہونا چاہیے اور اس میں دودھ جو ہے دودھ اگر آپ کھلانی ہے تو یہ خیال رکھیں کہ دودھ زیادہ دیر کا رکھا ہوا نہ ہو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح والا دودھ شان کو پھلائیں یا شام والا دودھ آپ جو ہے وہ صبح پھلائیں تو اس صورت میں جو ہے دودھ اتنی زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں دیسکتا تالہ دودھ پھلائیں اس سے انشاءالا بچہ سیت مند بھی رہے گا بچہ کا پیٹ ٹھیک رہے گا پیٹ مندرد ہے گیس چند چیزیں آپ نے یہ بکس کرنیا اور بہترین چھوٹکیں آپ کے پاس بن جائے گی میدے کے لیے آپ کو بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بچے کا میدہ ٹھیک رہے گا آپ محضورد نوشک علاوہ یا پیٹ درد کے علاوہ یا بچے کو بنا کر سکتے ہیں بچے کا میدہ آزمہ کریں گا بچے کی خوراک حضر ہوگی اور بچے کو بھوک لگے گی بھوک لگنے کے ساتھ بچہ جب گزا کھائے گا اور ہر چیز حضر ہو جائے گی تو بچہ سیت مند بھی ہو جائے گا اور بچے کا پیٹ ٹھیک رہے گا ناظرین یہ اس کا بنا کر رکھیں اچانک بچے کے رات میں پیٹ مندرد ہو سکتا ہے یہ اس کا جائے آپ تقریباً آٹھ دس سال تک بچے کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر بچوں والا ہے تو آپ اس کا بنا کر استعمال کریں چھوٹے بچے کی پیٹ میں دارد ہو جاتے تو آپ ایک چھوٹکی اور اس طرح اگر بڑے بچے کی پیٹ میں دارد ہو جاتے تو آپ اس کو دو سے چار چھوٹکی آپ استعمال کرو سکتے ہیں ناظرین اس کے طرف چلتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ چھوٹے زیادہ کرنے گا ہمارے چینل سبسکرائب لابنی کر دیں اور ساتھ میں بیل آگر آل ویٹفکیشن پر کلی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے اور ہماری ویڈیو آپ پر اچھے لگے تو آپ لائکہ شیئر لابنی کر دیں اس کے ساتھ ہی نسکرائی طرح چلتے ہیں نسکرائی نوٹ کر لیں تباشیر سمندری جاگ اور سبز لاتھی اور ساکنا یہ آپ نے لینے ہیں دو دو تولے یہ چار چیزوں جو آپ نے دو دو تولے لینے ہیں اور میسری جو ہے یہ اچھی والی میسری آپ لینے ہیں یہ آپ لینے ہیں پانچ تولے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے علاقہ گرانے کرنا اور اچھی طرح سے گرانے کر کے سفو بنا لینا ہے پورٹر بنا لینا اور آخر میں آپ نے میسری پورٹر بنا کر گرانے کر آپ نے میسری شامل کر لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے جن کر کے محفوظ کر لیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے ایک سال کی بچوں کو ایک چھٹکی آپ صبح شام استعمال کر رہا ہے اگر بچہ بڑا ہے اس لحاظ سے آپ دو چھٹکی تین چھٹکی اور چار چھٹکی تک آپ یہ جو صفوف ہے یہ جو پورٹر آپ کو اپنے پاس بن گیا ہے آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں بہت ہی زبردہ مجرم اس کا بچوں کے لیے ہے آٹھ دا سال تک بچہ جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے بہت ہی مجرم استعمال عظمودہ نسکہ ہے بنا کر استعمال کریں اور ہمیں ایک منٹس میں بتائیں نہیں کہ آپ کو یہ نسکہ بنا کر کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے ناظرین بہت مجرم اس کا اپس اشیر کیا ہے انشاءاللہ آپ کا سوپیز ادزارٹ بھی لے گا اور بچوں کا پیٹ کا دارد ہے مروڑ گیس اپھارا یا الٹیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ ایک چھٹکی سے ہی صرف ایک چھٹکی آپ بنا کر استعمال کریں پہلی چھٹکی سے ہی جو ہے وہ پیٹ کا داردی وغیرہ گیس وغیرہ یہ ٹھیک ہو جائے گئے ناظرین کیا چاہتے ہیں اگری بڑی تک کے لیے اللہ حافظ